امران خان صاحب کو کریڈٹ دے رہے ہیں ڈیفنیٹلی ہمیں دینا چاہیے لیکن اس کریڈٹ میں سب سے پہلے جنرل محمد زیاؤلحق اس کے بعد جنرل مشرف کو یہ کریڈٹ جا تو اس سے سری لنکا کے لوگ کامیاب ہوئے سری لنکا کی حکومت کامیاب ہوئی وہ امن قائم ہوا قادیانیوں کو سب سے زیادہ تکلیف ہے نائن سیک عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کی ویڈیو بہت اہمیت کے حامل ہے کیونکہ بہت اہم پیش رفت ہے جو سیالکوٹ سانے کے حوالے سے اور ہم نے جو کل ویلوگ کیا تھا اس میں ہم نے اس اندیشے کا اظہار کیا تھا کہ اس سانہے میں انڈیا ملوث ہو سکتا ہے آرمی چیف کی جو بہت زیادہ اس میں انوالمنٹ تو وہ کسی بہت اہم بات کی طرف اشارہ کرتی ہے یہ سارے سیچویشن سورت ہے لیکن آج کی جو اہم ڈولپمنٹس ہیں اس کیس کے حوالے سے ایک تو اس کی میت جو ایفیکٹی ہے جو جسے جلا ڈالا مار ڈالا میں بار بار یہ بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسلام کے نام پہ یا اسلام کے دیوانوں نے ایسے کر دیا ویسے کر دیا ویسے کر دیا یہ بہت بڑی سازش کا شاخصانہ بھی ہو سکتی ہے یہ بات اس پہ ابھی ہمارے جو تحقیقاتی دارے ہیں جس میں انٹیلیجنس ادارے بھی شامل ہیں وہ اس بات پہ تحقیق کر رہے ہیں کہ یہ کیا سیچویشن ہے یا کیا ہو سکتا ہے اچھا بہرحال انتہائی مطلوب شخص تھا امتیاز عرف پلی جو آج پکڑا گیا پولیس کافی دن سے اسے پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ قابو میں نہیں آ رہا تھا اور ابھی اس نے سیال کورٹ سے بھاگ کے جو ہے پنڈی جانے کی کوشش کی تو پنڈی کی بس میں بیٹھتے ہوئے جو بلکہ بیٹھے ہوئے کو پنڈی کی بس پہ چھاپا مار کے امتیاز عرف پلی کو گرفتار کر لیا گیا دوسری اہم جو ڈویلپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ادنان اور ایک اور شخص دو لوگ جو تھے وہ پرانتھا کمارا کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے ان میں ایک تو سویٹر والے کی بات ہو رہی تھی ادنان جس کا نام ہے جسے وزیر آزم عمران خان نے باقادہ تمغہ شجاعت دینے کی بات کی وہ تھا اور دوسرا عرفان نامی شخص تھا جو روک رہا تھا کہ جو ڈیڈ باڈی ہے مردہ شخص ہے جو پہلے سے مر چکا ہے تو اسے مار کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو کون سا تیر مار لوگے اسے مار کے اور کون سا تمغہ حاصل کر لوگے تم کے ایک مردہ شخص پر تشدد کر رہے ہو تو یہ عرفان شخص جو تھا یہ خود پولیس سے اس نے رابطہ کیا اور پولیس کو بطور گواہ کے چشندید گواہ تھا اور فیکٹری سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہ گیر جو ایک موب کو دیکھ کے تو وہاں ایک شخص کو مارتے ہوئے جب دیکھا پھر قریب آ کے دیکھا مر گیا تو اسے بھی اسے بچانے کی کوشش ہے تو ہم تو ہم وزیراعظم پاکستان سے مطالبہ عرفان کو بھی آزاز سے نوازہ جائے بلکہ یہ جو عرفان نامی شخص ہے یہ ادنان سے کہیں زیادہ اہل اور حق رکھتا ہے آپ کی طرف سے کسی بھی تمغے کا کہ یہ فیکٹری میں ملازم نہیں تھا کہ یہ ایک عام رہگیر تھا فیکٹری میں نہیں تھا اور اس نے اسے بچانے کی کوشش کی تو یہ جو ہے اسی طرح بلکہ میں تو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ حق دار ہے تعریف و توصیف کا کہ اس نے جو ہے مجمع کو روکا جو تشدد پر آمادہ تھے لوگ انہیں روکا بہرحال یہ ہے سازش یہ کلیر بات ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے یہ سازش ہے وہ ہم آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں کہ سازش کیا ہو سکتی اس میں دو چیزوں پر سازش ہو رہی ہے ایک تو نائن سی کی دفعہ ہے آپ کی ایک بات یاد رکھیں کچھ عرصہ پہلے یورپی یونین نے باقیدہ پاکستان سے قراردات کے ذریعے مطالبہ کیا تھا کچھ روز پہلے کی میں بات کر رہا ہوں لیکن نائن سی کی دفعہ جو ہے پاکستان میں وہ ختم کی جائیں اچھا اور دوسرا جو معاملہ سری لنکا کے حوالے سے انڈیا کا جو رول ہے اس پہ میں تفصیلی طور پہ آپ کو اس ویڈیو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اصل میں بھارت کو سری لنکا کے معاملے میں خصوصی طور پہ پاکستان سے کیا مخاصمت ہو سکتی ہے دشت گردی کے عدالت میں تیرہ ملزمان کو پیش کیا پولیس نے اور انہیں پولیس نے پندرہ روزہ ریمان پہ پندرہ روزہ ریمان پہ عدالت نے پولیس کے حوالے ملزمان کو کر دی ہے جن سے مزید تفتیش کی جائے گی ان پندرہ دنوں میں کہ اصل حقیقت کیا ہے اور ان لوگوں کے پیچھے کون ہیں تحریک کے لب بیک نے تو وضاحت دے دی کہ ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں اور کوئی مذہبی طبقہ کوئی فریق آگے نہیں بڑھا ان کی فاظت کے لیے ایون کہ ان کے والدین تک کا کسی قسم کا بیان سامنے نہیں آیا کہ ہمارے بچوں نے جناب دین کے نام پہ یا اس نام پہ گستاف کو پکڑا یہ کیا وہ کیا کچھ ایسا نہیں ہو پولیس کا کہنا ہے کہ ہم جب وہاں پہ پہنچے تو فیکٹری کا گیٹ بند تھا ہمارے دروازہ کھٹ کھٹانے پہ گیٹ بجانے پہ اندر سے وہ جو حجوم تھا اس نے دروازہ کھولا اور وہ اس کی ڈیڈ باڈی کو لے کے باہر آگئے اور وہاں پہ انہوں نے اسے جو بھی سلسلہ کیا پہلے زدو کوب کیا ویڈیوز بنائیں اور ایک بات اور بہت اہم ہے انہوں نے پولیس نے یہ رپورٹ دیا ہے کہ فیکٹری کے اندر ہی حجوم کے ہاتھوں میں پٹرول کی بوتلیں تھیں جو یہ چیزیں ثابت یہ کر رہی ہیں کہ یہ باقاعدہ سازش کے نتیجے میں ہوا ہے یہ تو کنفرم ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ حملہ انڈیا کی طرف سے ہے یا نائن سی پر ہے اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں یا آنے والے دنوں میں پتا چلے گا یہ آپ کو میں سکرین پر دکھا رہا ہوں کہ نیوز ویک نے جو ٹائٹل اس ویک کا جاری کیا ہے اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں ٹائٹل اور اس میں لکھا ہوا ہے آپ اگر اس فکرے کو غور سے دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں سب سے ظالم قوم جو ہے خطرناک ترین قوم پاکستانی قوم ہے اچھا اب جیسے پولیس کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ جب وہ وہاں پہ پہنچے تو فیکٹری کے مالک شعباز کو بھی زدو کوب کیا جا رہا تھا موپ کی طرف سے تو ورکرز جو فیکٹری کے ہیں وہ اپنے مالک کو زدو کوب کر رہے تھے جس سے انہوں نے تنخواہ لینی ہوتی ہے اس کے پاس ان کا روزگار لگا ہوا ہے ملازمت ہے تو یہ چیز بھی بہت امپورٹنٹ ہے جو پولیس رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے مطابق اچھا ابھی اگر آپ تھوڑا سا جو شعباز بٹی کا معاملہ ہے یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں راجکو انڈسٹری ہم آپ کو پکچرز بھی دکھا رہے ہیں اور یہ راجکو انڈسٹری بہت بڑی انڈسٹری تھی جو انٹرنیشنل لیول پر کام کر رہے تھے جس کے ایکسپورٹس بہت زیادہ تھی دنیا کے بشتر موالک کو جو سپورٹس گارمنٹ دنیا کے کئی موالک کو ان کی ایکسپورٹ جا رہی تھی جو ٹینس میں کرکٹ میں فوٹبال میں ان کی جو بنی ہوئی یونی فارم ہے جو بھی ان کا ڈریس ہوتا ہے خلاڑیوں کا وہ انہیں دیا جا رہے ہیں یہ جو ٹی ٹونٹی دوزار اکیس ورڈ کپ ہوا ہے ورڈ کپ میں پاکستانی ٹیم جو لباس پہن کے کھڑی ہے وہ بھی راجکو انڈسٹری کا تیار کیا ہوا لباس ہے ٹھیک ہے اچھا تو اس میں کئی مقاصد ایک ساتھ حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے اب ہمارا جو جاتا ہے نا اب یہ بھارت کی طرف سے دہشت گردی کی طرف اچھا اچھا دوسری اہم بات کے ادنان جو ہے جسے تمغہ شجاعت کا اعلان کیا تھا وزیراعظم نے آج رات وہ وزیراعظم ہاؤس میں گزاریں گے اور یہ بھی ایک اس کے لیے عزاز کی بات ہے اچھا ادنان سکندر کی بہن شمہ سکندر کا بیان سامنے آیا ہے اس نے وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا ہے اور اس نے کہا کہ اسے اپنے بھائی پر فخر ہے کہ وہ ایک بے زمیر امبو میں ایک بازمیر شخص تھا جس نے ایک مثال قائم کی جس نے دنیا کو بتایا کہ پاکستانی ایسے ہوتے ہیں جو کسی مرتے ہوئے انسان کو بچانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں نہ کہ مارنے والوں میں شامل ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب نے جو اسے یہ عزاز دیا کہ رات اسے اپنے ساتھ پرائم منسٹر ہاؤس میں ٹھہرانے کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک پیغام ایک میسج حکومت کو پاکستانی عوام کو ایک میسج دینے کے لیے کہ اس کی تقلید کی جائے اس نمونے کو دیکھا جائے نہ کہ جو لوگ تشدد پہ اترے ہوئے تھے انہیں دیکھا جائے اچھا انہوں نے شکریہ دا کیا سری لنکن پریزیڈنٹ نے بڑے اچھے انداز میں بات کی سری لنکا کی عوام جو ہے وہ بڑا خراج تحسین پہ کر رہی بڑوں کی بیٹھک ہوئی ہے آدمی چیف اسکری حکام اور جو حکومتی حکام وزیراعظم عمران خان صاحب وزیراعالہ عثمان بزدار یہاں پہ جو بات ابھی تک سامنے آئی ہے سب سے اہم بات یہ سامنے آئی ہے کہ جو ذمہ داران ہیں انہیں معاف نہیں کیا جائے گا اور انہیں سخت سزا دی جائے گی اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ دس روز کے اندر سزا دی جائے گی اور یہ یقیناً ایک مثال قائم ہوگی اور اس قسم کی حرکات سے یا اگر کسی دوسرے ملک کی سازش کا بھی شکار ہوئے ہیں اگر کچھ لوگ تو انہیں بھی اس بات سے سبق ملے گا کہ ملک کے وقار کو مجروع نہیں کیا جانا چاہیے اب جو امپورٹنٹ بات ہے کہ سری لنکا کی حکومت سری لنکا کی عوام سری لنکا کے ادارے کسی طرف سے بھی پاکستان کی مضمت نہیں کی جاری بلکہ پاکستان سے صرف یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ملزمان کو سزا دی جائے سری لنکا کے ساتھ ایک پرابلم کریئٹ ہوئی ہے ہمارے ملک میں اور پھر بھی وہ جو ہیں ہمارے ممنون ہیں جیسے احسان مند ہیں وہ کیا معاملہ ہے ستر کی دہائی کے آخر میں بھارت نے تامل ٹائگرز کے نام سے ایک الادگی پسند تحریک جو ہے وہ بنوا دی اور انیس سو چوراسی تک تامل ٹائگرز کی تحریک پورا زور پکڑ چکے تھی ابھی ہم عمران خان صاحب کو کریڈٹ دے رہے ہیں دیفنیٹلی ہمیں دینا چاہیے لیکن اس کریڈٹ میں سب سے پہلے جنرل محمد زیہولحق اس کے بعد جنرل مشرف کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے سری لنکا کے ساتھ جو فوجی معاملت تھی خفیہ بھی اور ظاہری بھی وہ کی اور کر کے اپنے ہمسائے میں یا جو سری لنکا میں سکون جو پیدا ہوا وہ اسی بنیاد پہ پیدا ہوا یہ مطلب جو پاکستان کی مدد جو انہیں دی گئی دہشتگردی کے خلاف تو اس سے سری لنکا کے لوگ کامیاب ہوئے سری لنکا کی حکومت کامیاب ہوئی وہ امن قائم ہوا اور جس کا نتیجہ آج یہ نکلتا ہے کہ انڈیا کی تمام تل کوشیوں کے باوجود سری لنکا کی عوام اور حکومت جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی ہے ہمارے خلاف نہیں بولتی ہے اور وہ ہمیں اپنا محسن سمجھتی ہے اور جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ چین ہمارے ساتھ کھڑا ہم چین کے ساتھ کھڑے ہیں اسی طرح سری لنکا کی عوام کے بلکل وہی جذبات ہیں جو دوستی کا تعلق ہمارے چین کے ساتھ وہی سری لنکا کے ساتھ اچھا کیا ہوا کہ انیس سو ستاسی میں انڈیا نے اپنے فوج اتار دی سری لنکا میں اور جب فوج اتاری تو سری لنکا حکومت نے پاکستان سے مدد کی درخواست کی پھر پاکستان نے خفیہ فوجی آپریشن کے ذریعے انڈیا کو تیگنی کا ناش نچا دیا سری لنکا میں اور وہاں سے حضیمت کا شکار ہو کے اسے بھاگنا پڑا حتیٰ کہ ایک پروگرام کے دوران ایک فنکشن تھا جس میں ایک فوجی نے اپنی رائفل دے ماری تھی راجیف گاندی کے مو انیس سو چوراسی میں ہماری فوج کی جو معاملت تھی اس سے سری لنکا میں امن قائم ہو گیا لیکن دو ہزار میں پھر تامل ٹائگرز نے ایک دفعہ سر اٹھایا اور اس وقت جنرل پرویز مشرف نے ہتھیار بھی فروخت کیا اسلاح فروخت کیا سری لنکا کو اور ہر لحاظ سے پرویز مشرف کی معاملت کے بعد یہ ہوا کہ تامل ٹائگرز کا جو سربرات وہ مارا گیا اور اس کے بعد مکمل امن اور سکون ہو گیا اچھا ابھی آپ یہ سوچیں کہ چین اور پاکستان کا تعلق کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو بھی جنگیں انڈیا کے ساتھ ہوئی ان میں ہمارے ساتھ کھڑا رہا چین اور ہمارے دل میں چین کے لیے ایک محبت کے جذبات ہیں عوام کے دل میں اور چین کی عوام کے لیے پاکستان کے لیے جذبات ہے انڈیا کے مقابلے میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ معاملت کہتے ہیں یہی معاملہ ہمارا سری لنکا کے ساتھ جب دو ہزار میں یہ سارا سکون ہو گیا لیکن یہ ایک حظیمت جو اٹھائی انڈیا نے تو وہ سلسل سری لنکا کے معاملے سے پاکستان کو ٹارگٹ کیے رکھتا ہے کسی نہ کسی اندار سری لنکا میں پاکستان نے بشیر ولی محمد پر خود کو شملہ کروایا گیا جس میں بشیر ولی محمد بحفوظ رہے لیکن جو ساتھ دوسرے لوگ تھے پھر دوزار انیس آتا ہے تو دوزار انیس میں جو ہے سری لنکا کی ٹیم پر حملہ ہوتا ہے تو اس وقت بھی موجزاتی طور پر ٹیم محفوظ رہی اور کسی قسم کی کوئی ایسی صورتحال پیش نہیں آئی جو بہت زیادہ خراب ہوتی بہرحال بعد میں وہ پکڑے بھی گئے کلبوشن کو جب پکڑا تو کلبوشن نے اطراف کیا سری لنکا کی ٹیم پہ جو حملہ ہے وہ را نے کروایا تھا بھارت کی طرف سے ہوا تھا تو معاملہ یہ ہے کہ سری لنکا کے باشندے کا معاملہ وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور تمام اشارے جو بھارت کی طرف جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مقدمہ سیول عدالت میں چل رہا ہے اسے فوجی عدالت میں چلانا چاہیے اور فوجی عدالت کا انصاف اپنا انصاف ہوتا ہے اور فوج گناہ کو گناہ کے مطابق ٹریٹ کرتی ہے یہ برگیڈیر رزوان کو پھانسی دے دی ٹھیک ہے تین ریٹائر فوجیوں کو اور ایک شہری کو سزائے سنائیں فوجی عدالت نے تو یہ مطلب فوج نہیں معاف کرتی ہے بالکل کسی قسم کی غداری کے معاملات کو فوج معاف نہیں کرتی جسے ہم کہتے ہیں نا یہ فوج میں ہوتا ہے تو آرمی چیف برابر اس میں پارٹسپیشن ان کی ہے اور وہ مکمل اس میں انٹریسٹ لے رہے ہیں اور جو انٹیلیجنس عدارے ہیں وہ پولیس کے ساتھ معاملت کر رہے ہیں اور تحقیقات کر رہے ہیں اور دوسرا نائن سی میں نے کہا ہے کہ نائن سی کی دفعہ ایسی ہے جس پہ نظریں ہیں اغیار کی قادیانیوں کو سب سے زیادہ تکلیف ہے نائن سی کی اور یورپی یونین کو تکلیف ہے امریکہ کو تکلیف ہے اور وہ مسلسل یہ مطالبات پاکستان کے سامنے رکھتے ہیں کہ نائن سی کو ختم کیا جائے اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ نائن سی کو ختم ہونا چاہیے نائن سی انگریز کے زمانے سے چلی آ رہی ہے بات یہ کہ قانون کا طلاق ہونا چاہیے قانون کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے ایک دوسرے کہ مذاہب کا احترام ہونا چاہیے اور سب سے بڑا مطالبہ جو ابھی سامنے آیا ہے لوگوں کی طرف سے میڈیا پر تجیع نگار جو بات کر رہے ہیں علماء کرام بات کر رہے ہیں اور وہ کیا بات ہو رہی ہے کہ نائن سی کا غلط استعمال کرنے والے کو وہی سزا دی جائے جو توہین رسالت کرنے والے کے لئے اس میں لگائی گئی ہے یہ ترمیم ضرور ہونی چاہیے نائن سی میں کہ کوئی بھی اٹھ کے مو اٹھائے اور کسی کو توہین رسالت کا الزام کسی پہ لگا دے یہ نہیں ہونا چاہیے ناظرین اپنا بہت خیال رکھی اور اپنے اس چینل کا بھی اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائی مربانی سے سبسکرائب کریں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹ ساتھ تک پہنچ دی رہیں خدا حافظ